آج صورتحال یہ بن گئی کہ ان کے ترانے پڑے جا رہے ہیں اور لکھ کی علاٹ کی جا رہی ہے زمین ان سے دوستی کی جا رہی ہے اور ان کے لحاظ سے اپنے راز ان کے سپرد کیا جا رہے ہیں جبکہ شریعت اسلامی میں یہ تھا کہ یہودی اگر مسلمانوں کی سلطنت میں رہتا ہے نصرانی اگر مسلمانوں کی سلطنت میں رہتا ہے تو اس کے سر کے اوپر مسلمانوں والی ٹوپی نہیں ہوگی اس کا سر ننگا ہوگا اور سر پر کینچی سے کٹ کے نشان بنایا جائے گا بالوں میں تاکہ کہیں بھی وہ ہو تو شناختی کٹ چیک کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے بالوں سے ہی پتا چلے کہ یہ دشمن ہے چلتے وقت سڑک کے گلی کے سنٹر میں نہیں چل سکتا کونے پہ چلے کہ پتا چلے کہ یہ یہودی ہے یہ کرسٹن ہے اب یہ آج ہم اگر شرطیں بیان کرتے ہیں تو ہو سکتا اسی سے ہی فوراں چینل بلاک ہو جائے مگر یہ شرائط حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے لکھی ہیں منوائی ہیں تفسیر ابن کثیر میں درجن و ماخذ میں موجود ہیں کہ رب زلجلال نے فضائل بیان کیے بنی اسرائیل کے اور وہ اس وقت کے بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کو ماننے والے تھے لئیسا لیہود ان میں یہودی ایک بھی نہیں تھا یعنی بنی اسرائیل تھے مگر یہودی نہیں تھے اور پھر ان میں سے جو باغی بنے جنہوں نے کفر کیا تو کفر کے ارتکاب سے وہ یہود بنے تو آج جو دھاندلی ہے فکری دھاندلی اس میں یہ بہت بڑی دھاندلی نہیں دھاندلا ہے کہ یہ اپنی اوپر اسرائیل کا لفظ لگائیں یا اپنے اوپر وہ فضائل جو اس وقت کے لحاظ سے تھے مقید وہ اپنے لئے منصوب کریں اسرائیل اور ہے اور یہود اور ہیں اسرائیل اور ہے اور مغدوب علیہم اور ہیں اسرائیل اور ہے اور دورِ بَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَا یہ اور ہیں تو آج کے لحاظ سے یعنی دونوں مقامات کے لحاظ سے ہمیں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک اصل مسئلہ تو سرزمین کا ہے لیکن آج ہی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے جو اچھا نام کھینچ کے اپنے لئے استعمال کرنا شروع کیا اور پھر چلتے چلتے مسلمانوں کے زبانوں پر بھی وہی ریج ہو گیا یعنی یہاں تک کہ ملک کے نام کے لحاظ سے بھی اس کا اصل نام جو اردو میں یہودی سٹیٹ ہے عربی میں قیان السہیون ہے اور انہوں نے دعویٰ کر دیا اسرائیل ہونے کا اور چلتے چلتے امت بھی انہیں اسرائیل ہی کہنے لگی یعنی ہم اگر مرداباد بھی کہیں تو پھر اسرائیل کہہ کے ہی کہیں یعنی اس حد تک وہ پرابوگنڈا جو ہے وہ اثر انداز ہوا تو اس سے پھر وہ پیچھے جا کر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل ہیں تو پھر بلی اسرائیل کی بڑی فضلتیں ہیں قرآن میں ہم اسرائیل ہیں تو پھر یہ ایریا ہمارا ہے یعنی یہ ساری وارداتوں کا دوسرے طریقے سے رستہ ہی بند ہو سکتا ہے کہ جب انہیں صرف یہود کے لفظ سے یاد کیا جائے اور یہود اور قیان سہیون کے ساتھ اور یہودی سٹیٹ کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جائے اس واسطے ناموں کے ذریعے بہت زیادہ بیداری کی ضرورت ہے یعنی یہود کے لفظ سے ان کی خیانتیں ان کی شرارتیں اور ان کی بیعتبیاں اور اللہ کے خلاف ان کے مغلزات اور نبیوں کے خلاف ان کی بیعتبیاں اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دینا ان ساری چیزوں کو اجاگر کر کے یہ بتانا چاہیے کہ اصل جدی پشتی دیشتگرد یہ لوگ ہیں اور یہ غاسب ہیں اور انہوں نے کائنات کے سکون کو تہو بالا کر رکھا ہے اور یہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں جہاں بھی دیشتگردی ہوتی ہے پیچھے یہود کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی